اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وضائف کی جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفیراتہو آج میں قرآنی وضائف چینل کی جانب سے آپ کے لئے ایک بہت ہی مجرب ایک بہت ہی پیارا سا عمل لے کر ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آپ یہ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی یہ صدیوں سے استعمال ہوتا ہوا صدیوں سے یوز ہوتا ہوا یہ قرآنی وظائفہ ہے بہت سے لوگوں نے اس وظائفے کو کیا ہے اور انہیں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی ہے مجھے میری بہت سی اسلامی بہنوں نے اور اسلامی بھائیوں نے یہ میسج کیا کہ ہمیں کوئی ایسا خاص عمل بتایا جائے ہمیں کوئی ایسا خاص وظیفہ بتایا جائے جو چھوٹا ہو اور جسے کرنے سے ہماری جتنی بھی رزق میں تنگی ہے رزق میں تنگ دستی ہے جو بھی ہمارے ہمیں مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں یا جو بھی ہماری پریشانی ہے یا جو بھی ہماری حاجت ہے تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ اس کو کرنے سے ہماری سارے جو پریشانیاں ہیں ہماری جو جتنی بھی حاجات ہیں ان کو اللہ پاک پورا فرما دیں تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مجڑب ایک بہت ہی کامیاب ازمایا ہوا قرآنی وظائفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو ہے سو حاجات آپ کی جو بھی سو حاجات ہوں گی اللہ پاک آپ کی ان حاجات کو پورا فرما دیں گے آپ نے صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ رات ہونے تک جو ہے آپ کی سو حاجات جو بھی ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی اگر آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے یا آپ کی جو آمدنی ہے وہ زیادہ نہیں ہے آمدنی بر نہیں رہی ہے اور آپ دن بہ دن کرزے کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں یا آپ کو گریلو پریشانیاں ہیں گریلو پریشانیاں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے گھڑ سے سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یا آپ کی یا آپ کے بہن بھائیوں کی یا کسی کی جو ہے وہ شادی نہیں ہو رہی ہے یا شادی کے راستے میں کوئی رکوابٹ آ رہی ہے یا کوئی اور آپ کی حاجت ہے تو آپ کی جتنی بھی سو حاجات ہوں گی انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی ساری اللہ عزواجل ان کو پوری کر دیں گے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب عمل یہ قرآنی وظیفہ کون سا ہے تو اس عمل کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے تاکہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا اس میں اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میں کامیابی ملے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا آل محمد اور زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفراللہ استغفراللہ کا ورد کریں جتنا ہو سکے اور جو برے کام ہیں جو برائیاں وغیرہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ کچھ گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ عز و جل سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں کوئی بھی اپنی حاجت کے لیے کوئی بھی التجا کرتے ہیں تو وہ گناہ ہماری حاجات کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں ہماری حاجات کے راستے میں دعاوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم کوئی فارق وقت میں بیٹھے ہوں گے فارق وقت ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ مو میں جو ہے وہ آپ استغفراللہ یا کوئی سبھی جو درود پاک ہے یا اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کا بھی آپ ورد جو ہے وہ اس کو کسرت سے ساتھ کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ جو ہے اس عمل کی کرنے سے جو ہے وہ ہمارے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخر دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی کیا وظیفہ کرنا ہے آپ نے روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے روزانہ صبح نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ون تھاؤزن ٹائم یعنی ہزار مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم آپ نے اس درود پاک کو اپنے ون تھاؤزن ٹائم یعنی ایک ہزار مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تین تین مرتبہ آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تین تین مرتبہ یعنی تری ٹائمز آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے تین بار آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یعنی تین بار آپ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ ون تھاؤزن ٹائم جو ہے آپ جو عمل میں نے بتایا اس کو پڑھیں اس کے بعد پھر آپ تین بار جو ہے جب وظیفہ ختم ہو جائے اس کے بعد تین مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں درودی ورحیمی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر اللہ پاک سے اللہ عزو و جل سے آپ نے دعا کرنے ہے اپنی خاجات کے لیے جتنی بھی آپ کی خاجات ہیں جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ آپ جو اللہ عزو و جل سے دعا مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہیں اس کو اللہ عزو و جل ضرور پورا کریں گے تو آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے دعا کرنے ہیں اور اسلامی بائیوں اور اسلامی بہنوں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے وظیفہ کر رہے ہوں جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ دل میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو ایک دفعہ آپ دل میں دھرائیں کہ یہ آپ کی حاجات ہیں ان کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے دل میں ان کا تصور لے کے آئیں اور پھر آپ جو عمل میں بتایا اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے صبح آپ نے اس عمل کو کیا اور رات کو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی ساری اللہ کے فضل صدقے وہ پوری ہو جائیں گی تو اسلام بھائیو اس عمل کو کرنے کی جو اجازت ہے وہ عام ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے کسی سے بھی اس عمل کے کرنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بغیر مجھ سے اجازت لیے کیونکہ میں نے اجازت دے دی ہے آپ کو تو پھر آپ کئی اسلام بھائی اور اسلام بہن یں مجھ سے پوچھتی ہیں مجھ سے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی اجازت دی جی تو آپ کو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے تو آپ اس عمل کو بغیر اجازت کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے ہماری آخط بھی بن جائے موسیقی